بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر آپ کی سکین کے اوپر بھی بہت زیادہ جھلیاں آ چکی ہیں فائن لنگز بنے ہوئے ہیں چیرہ ڈلک چکا ہے چیرہ کو پر بلیک سپورٹ بنے ہوئے ہیں اور آپ کے چیرہ کو پر بلکل بھی رونک ہی نہیں ہے آپ کا چیرہ جو ہے ڈل لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کا چیرہ صدیوں سے بیمار ہے یعنی کہ آپ کی سکین جو ہے وہ فریش نہیں لگ رہی تو اس کے لئے بہت زبردہ سے ایک ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں آپ نے سب سے لینا ہے پہلے لینا ہے روگنے نیم یعنی کہ نیم کا تیل نیم کا تیل سکین کے خوالے سے بہت زبردہ سے بہت زیادہ کمال کا ہے آپ کسی اس کا جو سیرم ہے وہ بنا کے یوز کر لیں روز وارٹر کے اندر ہو تھوڑا سا نیم کا آئل ڈال لیں سمپل ہی اپنی سکین کو پر ایک سو دو کترہ لینا ہے اور مساج کا لینا ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے اردگرد اس کو مساج کر لیں آپ نے چیرے کو پر جدھر بھی آپ کے چیرے کو پر جھوڑیاں ہیں ادھر مساج کر لیں اچھا ہلکل کیا تو اسے مساج کر لیں اور مساج کرنے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے بعد دھو لینا ہے آپ نے اس کو ایک گھنٹے بعد نارمل پانک سا دھو لینا ہے لیکن کوئی بھی سابون یا کوئی فیس واش جو ہے نا وہ یوز نہیں کرنا آپ نے اس طرح سے دھو لینا ہے یا پھر آپ اس کو پانک سا دھو لیں یا پھر آپ اس کے روز وٹر نہ اس کا سپریگ کر لیں تو اس کو اس طریقے سے ہی رہنے دے آپ کی سکن کو پر بہت حبصورت کام کرے گا کالے سیاہ دھاک دبے ہیں تو ان کو رموو کرے گا جنیوں کا حاتمہ کرے گا فائن لائنز اور رنکل کا حاتمہ کرے گا بہت زبردست ہے یہ نیم کا آئر آپ اس کو ضروری یوز کی جگہ لیکن اگر آپ کی سکن بہت زیادہ جرائے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی پیڑ ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا چہرہ دو رہی ہیں تو فیس واش کے اندر بھی اس کے چند کترے ڈال کے اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا ماس پرہ بنا رہی ہیں یا ماس پرہ لگانا چاہتی ہیں اپنے چہرے کو پر تو اس میں بھی اس کے چند کترے جو ہیں وہ ڈال کے یوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بہت کم مال کا ریزلٹ ملیں گے اور ایسے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ کے چہرے کو پر اگر وقت سے پہلے جوری آ رہی ہیں تو وہ بھی ہتم ہو جائیں گے